اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم لارڈ ٹیل پی کے کچھ موٹر کے سیمپلز آپ کے سامنے پڑے ہیں تو کنٹینر جو ہیں ہمارے اور بزید آ رہے ہیں اگر کسی بھی بندے کو کوئی موٹر چاہیے ہو تو سستی کراچی پرائز پر آپ شیرشاہ کباری مارکیٹ فیصلہ باد موٹر مارکیٹ کہیں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے لارڈ ڈیل پی کے پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں جتنی بھی موٹریں آپ کو کسی قسم کی بھی کوئی موٹر چاہیے کسی آرہ مشین کے لیے چاہیے کوئی رگڑائی والی مشین کے لیے کسی کو چاہیے تو سستی مناسب کسی کو ٹیول کے لیے چاہیے موٹر یقینی لوگ موٹریں جو ہیں وہ سولر والوں سے خریبتے ہیں جو ٹیول والے ہوتے ہیں تو ان کو بیس کی یا کوئی بھی موٹر جو ہے وہ لگتی ہے وہ سب موٹریں جو ہیں وہ اسی مارکیٹ سے لارڈ ڈیل پی کے فارم سے پورے بکستان میں موٹریں جاتی ہیں تو ہمارا کونٹیکٹ نمبر کسی کو چاہیے ہو سنگل فیس چاہیے ہو کتنی بھی بڑی موٹر کیوں نہ چاہیے ہو کسی کو سستی پرائیس اور ڈیل پی کے فارم پہ آپ یقیناً کپر وینڈنگ میں آپ کو باہر سے آئی ہوئی موٹریں ہیں کسی نے گھر میں کوئی موٹر لگوانی ہو تو ڈیسینٹ شیفز ہوتی ہیں ان کی آپ کو ابھی آپ کے سامنے یہ جو موٹریں پڑی ہیں یہ تو بہت کم موٹر ہیں آپ کو پھر گھڑام میں بھی جو ہے وہ اس کا ایک ڈیزٹ کرواتے ہیں موٹریں آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ان کی شکل کو دیکھ کے پتہ چلتا ہوگا کہ ان کے آگے آپ جتنا مرضی لوڈ ڈال دیں تو یہ موٹریں رکنے والی نہیں ہیں یہاں پہ کچھ موٹریں ہیں جن کو لیا گیا ہے جیسی پیچھے سٹاک ہے ان کا ان میں سے ایک ایک موٹر کو پھا کے لیا گیا ہے جو ساری امپورٹڈ ہیں کوئی پاکستان کی نہیں ہے ہمیں موٹروں کے بارے میں اتنا نہیں پتا ہمیں اتنا پتا ہے کہ یہ یہاں سے آپ کو سستی میں لے والی ہیں کسی کو کسی قسم کی بھی موٹر چاہیے ہو تو لوڈ ڈیل پی کے یوٹیوب چینل کے فورم پہ آپ رابطہ کریں ہمارا کونٹیکٹ نمبر ہول سیل ہیل ہو سکتی ہے پار پیس آپ کو سستہ ملے گا کسی کو کنٹینر چاہیے ہو تو کنٹینر ملے گا کسی کو سکریپ اپنا دوسرا چاہیے ہو سکریپ ملے گا سو آپ کو پتا ہے کہ یہ انتہائی منافع بخش بزنس ہے جو لوگ ان کا کام کرتے ہیں ان کو ان کے بارے میں اچھی طرح پتا ہے تو یہ آپ کو ابھی ہم بتاتے ہیں کہ کون سی موٹر جو ہے وہ کتنی کی ہے زید بھائی ہمارے ساتھ ہیں جو امپورٹ کرتے ہیں ان کو تو یہ چیک کروانے یہ سیمپل یہاں پر پورے چیک ہوں گے یہ موٹر کتنے کی ہے جی اس کا کیا نمبر پانچ ہاس پاور یہ آپ کو پورے پاکستان میں آپ کو باڑی مارکیٹ شیرچ کا مارکیٹ موٹر مارکیٹ کہیں پہ بھی چلے جائیں آپ کو ایک چاہیے آپ کو ایک کنٹینر چاہیے تو یہ بڑے تاجر ہیں دنیا سے موٹریں جو ہے وہ کھنگال کے دیکھ کے لے کے آتے ہیں موٹروں کے دنیا کے بتاج باکشاہ آہ سو یہ کتنے کی ملنے والی ہے یہ لوگوں کو اگر سستی میں ایک پیس اگر کسی کو چاہیے ہو تو یہ کتنے کا ملے گا اٹھارہ ہزار مارکیٹ میں یہ تقریباً اس کی کیا ویلیو ہے پچیز ہزار پر ویلیو ہے اگر آپ کسی شاپ سے خرید دیں گے اگر کوئی کسی بروکر سے خرید دیں گے تو یہ آپ کو مہنگی یہ کتنے کی موٹر ہے یہ کتنا اس کا پاور کتنی ہے یہ بیس ہاس پاور کی موٹر یہ ٹیول وغیرہ پہ اور کس چیز کے کام آتی ہے آپ کے پاس اس کی قوانٹی یعنی بلک قوانٹی میں ہیں یہ کتنی بھی کسی کو چاہیے ہو مل سکتی ہیں اور یہ ایک پڑی ہے یہ کوئی مل کی موٹر ہے یہ تشیبہ جپان چپان کی موٹر تشیبہ کی اس کی اوپر ان کا کوئی نو سو چکر لیول شیبل بھی لگا ہوا ہوتا ہے نو سو چکر تو یہ آپ کس چیز کے کام آتی ہے ٹیول وغیرہ یا آرہ مشین وغیرہ کسی آرہ مشین کے لیے یہ آرہ مشین والے بھائیوں کو بھی سستی موٹر اگر مل سکتی ہے تو اسی فورم سے مل سکتی ہے آپ کو ایک چاہیے ایک کنٹینر چاہیے اس فورم پہ سارے آپ کو گوڈام بھی دکھائیں گے کچھ موٹریں آپ یہاں پہ وزٹ کر لیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ موٹریں ہماری آتی کیسے ہیں یہاں پہ کچھ سیمپل آگے ان کو چیک کیا جا رہا ہے اپنا اس اس ڈیزائن کی موٹر جو ہے وہ اس بار کنٹینر پہ آئی ہے یہ کہاں کی لوٹ ہے زہاد بھائی یہ لوٹ کہاں کی ہے یہ یہ جپان سے آئی ہے لوٹ اور یہ یہ کوریا کی ہے کوریا اور جپان کی لوٹ یہ بتا رہے ہیں وہاں پہ کچھ روٹرز یہ دیکھیں یہ کیسا یہ ان کے اندر جو روٹرز وغیرہ ہوتے ہیں ان کے بڑے بڑے روٹرز یہ ایک پمپ بڑا ہے بڑا ڈیسنٹ قسم کے ڈیزائن کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں موٹیں میرے خیال میں اس ٹائم مارکٹ میں گولڈ اور کاپر جو ہے ان کی پرائز ساری کاپر میں ہیں سلور میں نہیں ہے سلور میں یہ کام نہیں ہے سو یہ ایک تجربہ کار آدمی ہیں سو بہت چیک کر کے چیزیں لوگوں کو ان کا ایک بڑا نام ہے سو لارڈ ڈیل پی کے ساتھ ان کا بڑا کوریکٹر ریلیشن ہے ہمارے فورم پہ بھی ان کی بہت ساری موٹریں آتی ہیں سو یہ ان کی لارڈ ہے سو موٹروں کا کام ہم تو نہیں اتنا جانتے تو آپ کو اس فورم سے موٹریں جو ہیں وہ مل سکتی ہیں یقینا کسی دوست کو موٹر چاہیے ہو تو موٹروں کا جو سسٹم ہے سکرائب موٹروں کی آپ کو کوئی چیزیں پارٹس مینز جیسے ہوتے پیسٹر وغیرہ ہوتے ہیں ان کے ان کی اوپر والے چیزیں کچھ ہوتی ہیں ان کے پاس بڑی بھلک قوانٹی میں ہوتی ہیں سنگل فیس دو چار پیس پچاس کسی کو کتنی بھی پاہور کی موٹر چاہیے ہو تو وہ آپ کو مل سکتی ہے اسی فورم سے تو انشاءاللہ آپ کو پھر تھوڑا وزٹ کرواتے ہیں ان کے پاس گھوڈام میں کتنا سٹاک پڑا ہے وہ بھی ایک کیمرہ گھما کے آپ کو دکھاتے ہیں ٹھیک ہے نا جی تو مجھے دیجئے اجازت ویڈیو اگلی شامل کرتے ہیں اس میں پھر جا کے گھوڈام میں تو کسی دوست نے کوئی چیز خرید نہیں ہو بھلک قوانٹی میں بزنس کے لیے تو ڈسکرپشن میں ہمارا نمبر مجود ہے لارڈیل پی کے فورم پہ آپ رابطہ کر کے ہم لوگوں کو بہترین قسم کی جو رہنمائی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ایسے فورم بتایا جائیں جن سے ان کو پروفٹ ہو لوگ بیٹھے ہیں مارکیٹس میں لوٹنے والے اگر کراچی اگر سی پورٹ ہے تو اپنا دوسرا چیزیں کراچی سے ہی آپ کو سستی ملیں گی چیزیں آپ کو جو ہیں ضروری نہیں کہ کراچی والا بندہ جو ہے اس نے ہی ساری چیزیں مگوائی ہو وہاں پہ سی پورٹ ہے اگر ٹرائی پورٹ پہ چیزیں جاتی ہیں یہ ایسی چیزیں آپ کو اتنی سستی آپ کو کہیں سے بھی ملنے والی نہیں ہیں ایمپورٹر ہیں اس کے ان کا سو انٹرنیشنل لیول پہ موٹر کے دنیا میں ایک بزنس ہے تو کسی قسم کی بھی موٹر چاہیے ہو تو نمبر ہمارا وجود ہوگا ان کا نمبر بھی موجود ہوگا آپ زید بہترین رہنمائی لے سکتے ہیں کسی کو ڈرل مشین کٹر کوئی بھی ہر چیز تمام ایسی چیزیں آتی ہیں جیسے کی یہ کسٹر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کچھ کسٹر پڑے ہیں یہ بھی ایمپورٹر کسٹر ہیں سارے ایسے ان کے پاس گھٹووں کے حساب سے پڑے ہوتے ہیں جو کسی کو چاہیے ہو تو وہ پھر یہاں سے لے سکتا ہے تو مجھے دیجئے اجازت دعومی آدھ رکھے گا اللہ نگے بان باقی آپ کو شورٹ اپ جو ہے وہ دکھانے والے ہیں ہم کو ڈام کا سو ڈام میں پھر آپ کو نظر آ جائے گا کے لیے بوٹریں جو ہیں وہ کتنی پڑھیں گے مجھے دیجئے